موسیقی یسو مسیقی پاک نام سے جس نام کے وسیلہ ہم سب کی نجات ممکن ہوئی آپ سب کو اسلام میرا نام عبید مشتاق اور آج خدامتی اکلام کے ساتھ سلیبی کلمات میں سے پہلا کلمہ خدامتی اکلام میں سے ہم پڑھیں گے اور اس کو تورہ سا الیبریٹ کرنے کی کوشش کریں گے دیکھتے ہیں خدامتی اکلام میں سے مقدس لوکا کی انجیل ہے اس کا تئیسوہ باپ اور اس کی چونتیسوہ آیت ہے کلمہ مقدس میں یوں لکھا ہے یسو نے کہا اے باپ انہیں معاف کر کیونکہ یہ نہیں جانتے کیا کر رہے ہیں اور انہوں نے اس کے کپروں پر گرہ ڈال کر انہیں بانٹ لیا کلمہ مقدس کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو خدا کا شکر ہو آمین کلمہ مقدس میں ہم نے دیکھا کہ خدامتی اکسوہ مسیح جب سلیب کے راستہ پر جا رہے تھے وائل ہی وز ایکسپیرینسنگ پین جب باگے گت سمنی سے اس خوپری کے مقام پر مسلوبیت کے مقام پر جانے تک جو پین جو تکلیف جو راستے میں مشکلات برداشت کی کورے بھی لگے گالیاں تماشے بہت بہت کچھ برداشت کیا لیکن پھر بھی پھر بھی انہوں نے جو ہے فارگیونیس پھر بھی انہوں نے معافی کا درست دیا اے باپ ان کو معاف کر اور ہم جب تھوڑا سا پیچھے چلے جائیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو دعا کرنے کا طریق ہے خدا انہیں ہم نے سکھایا کہ اے ہمارے باپ یعنی فادر فادر سے دعا کرنا سکھایا اب یہاں پر بھی اس حوالہ میں بھی جو ہے وہ فادر سے دعا سٹارٹ کر رہے ہیں کہ اے باپ ان کو معاف کر اور یہ جو اتنا کچھ اتنا انہوں نے ظلم کیا وہ ایون کے اینیمیز تھے ہی نا پتہ ہمارے بھی انہوں نے سمسی کے اینیمیز تھے دشمن تھے لیکن پھر بھی معاف کیا اس کے پیچھے جو تھا اس کے پیچھے ہسٹری اس کے پیچھے ریزن اس کے پیچھے بیگراؤنڈ جو تھا وہ کیا تھا کہ ایک رات جو تھی باگے گت سمنی میں گزاری تھی پہاری پر دعا کی تھی شاگردوں کے ساتھ جب گئے تھے پہاری پر دعا کی باگے گت سمنی میں اس کے بعد اکیلے جنگلوں میں جو تھے وہ دعا کی اور اس کے بعد ان کے زبان مبارک سے یہ الفاظ نکلے تھے اور میں سمجھتا ہوں کہ میرے نزدیک جو انہوں نے اپنی زبان سے الفاظ نکالے کہ حباب ان کو معاف کر اس کے پیچھے پریئر تھی جب انہوں نے دعا اتنی کی ہوئی تھی تو جب ہم دعا کرتے ہیں تو ہماری زبان سے بڑے اچھے برکت والے الفاظ نکلتے ہیں ڈیلی لائف میں بھی ہم جب دیکھتے ہیں فارگیونس کو تو خوش رہنے اور سکون دو چیزیں ہیں ہیپینس اینڈ کارنیس خوش رہنے اور زندگی میں سکون کے لیے فارگیونس بڑی ضروری ہے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم خوش رہیں تو جو گلتیاں چھوٹی چھوٹی گلتیاں دوسروں سے ہوتی ہیں ہم ان کو معاف کر دیں اور اس سے ہماری ڈیپریشن اس سے ہماری سٹریس جو ہے وہ بھی نہیں ہوگی بلکہ ہم خوش رہیں گے کیونکہ کلام مقدس میں لکھا ہے کہ جیسے تمہارا آسمانی باپ پاک ہے جیسے تمہارا آسمانی باپ رہیم ہے جیسے تمہارا آسمانی باپ معاف کر دینے والا ہے ویسے ہی تم بھی منو جیسے ہم جو ہیں فالورز آف جیسس کرائیسٹ ہیں تو جیسے خدا یسو المسی نے معاف کیا جیسے انہوں نے درست دیا اور جیسے انہوں نے کہا اور کیا ویسے ہی ہم بھی ایک دوسرے کے لیے بھی کر سکیں معاف کر سکیں چھوٹی چھوٹی گلتیاں کتاہیوں کو کیونکہ گلتیاں ہم سے بھی ہوتی ہیں کتاہیاں اور خطائیں ہم سے بھی ہوتی ہیں اور دوسرے انسانوں سے بھی کیونکہ جب ہم ایک دوسرے سے محبت رکھیں گے ایک دوسرے کو جو ہے وہ معاف کریں گے فارگیو کریں گے تو یقینا ہمارا آسمانی باپ جو ہے وہ بھی ہمیں معاف کر رہے گا کیونکہ ہم سیم ایکٹ کر رہے ہوں گے جیسے خدا یسو المسی نے کیا تھا کہ انہوں نے انہوں نے گلتیاں کیا تھی انہوں نے بلکہ ظلم کیا تھا ان پر پھر بھی اس کے باوجود بھی معاف کر دیا ویسے ہی جب ہم بھی کریں گے تو خداوند یسو مسی والا کریکٹر ہمارے اندر آ جائے گا یعنی وہ والی عادت معاف کی جو مسیح خداوند کے اندر تھی وہ ہمارے اندر بھی آ جائے گی اور پھر ہم ریل والے پھر ہم ٹرو والے پھر ہم اصلی والے فالوئرز آف جیزس کیسٹ ہو جائیں گے سو خداوند اس قلام کے وسیلے سے مجھے راب کو تیس ساٹھ اور سو گناہ پھلانے کی توفیق اتا کریں تاکہ ہم ایک دوسرے کو جو ہے وہ فارگی ایک دوسرے کو معافی کر سکے اور ہمارا آسمانی باپ ہم پر مہربان ہو اور ہم پر دیرو برکات ہمیں دیرو برکات عطا فرمائیں thank you so much god bless you all have a very blessed land season rest of the land season and advanced resurrection day god bless you